حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معروف روایت ہے اور یہ اسلام کے حقیق شکل کے سامنے لاتی ہے کہ اسلام کے حقیق صورت کیا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں جس کے سجد زیادہ ہیں جو رکو زیادہ کرتا ہو جس کا قیام بہت لمبا ہوتا ہو یہ بھی ایک خوبیہ ہے جو ہر ایک بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا گیا حضور علیہ السلام نے اشاد فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ وہ زبان سے دوسرا مسلمان بھی محفوظ رہے زبان سے تیر نہ کہیں برستا ہو بعض کارڈ لوگ اس زوم میں کہتے ہیں کہ ہنجی میں سچا ہوں اور سچ بڑا کروا ہوتا ہے اور وہ ہر وقت کروا ہٹ فیلاتے رہتے ہیں سچ بھی بولنا ہے لیکن کسی کا دل نہ چیریں کسی کو تقلیف نہ دیں میرے حضور علیہ السلام صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے اور وہ حضور کی اولاد کی طرح تھے فرمایا میں تمہارے لئے باپ کے جگہ ہوں اور باپ اپنے اولاد پر جھرک بھی لیتا ہے اپنے اولاد سے سخت بات بھی کر لیتا ہے لیکن جب کوئی ماذرہ ہوتا تو میرے حضور سختی تو نہیں فرماتے ہیں کسی کا نام لے کر بھی نہیں بولتے ہیں فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ تھا میرے حضور کا اخلاق اسلام محبت کا نام ہے پیار کا نام ہے اسلام امن و سکون کا نام ہے میرے حضور علیہ السلام نے اسلام کا اتنا خوبشورت تعریف کروایا اتنا خوبشورت تعریف کروایا ابھی تو دہست گردی کے نام سے نظانے اور کس کس ناموں سے اسلام کو متعون کیا جاتا ہے بلکہ اسلام تو وہ امن کا دین ہے وہ محبتوں کا دین ہے مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جانے محفوظ ہو یہ مومن کی پہچان ہے کسی کے عبروں میں وہ دخل اندازی نہیں کرتا کسی کے مال نہیں لوٹتا لوگوں کی زندگیوں سے وہ نہیں کھیلتا ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص نے کسی انسان کے قتل پہ آدھے جملے سے بھی مدد کی اللہ اس کو جہنم کے آگ میں جلائے گا پورے مکمل طریقے سے مدد نہیں کی بلکہ صرف آدھے جملے سے مدد کی صرف آدھے جملے سے اللہ اس کو جہنم کے آگ میں جلائے گا اب دیکھئے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام کی ایک صورت اور اسلام کا ایک رنگ فرمایا وہ مومن نہیں ہیں وہ کامل مومن نہیں ہیں جو خود پیٹ بھڑ کر کھائیں اور سو جائیں اور اس کا ہم سایہ بھوکا رہ جائیں اگر اس کا ہم سایہ بھوکا رہ گیا اور وہ خود پیٹ بھڑ کر کھایا اور سو گیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے تو یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف پر نظر رکھیں مارا خوب شورت اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں اپنے ہم سایوں اور اپنے اہل و عباب اپنے قریبی لوگوں کی ضروراتوں کو خیال رکھیں جتنا بس میں ہو سکے جتنا بس میں ہو مدد کرنے کی کوشش کریں بعض کر لوگ جو ہے نماز پر نماز پڑھتے ہیں قیام پر قیام کرتے ہیں روزہ پر روزہ رکھتے ہیں ہر سال وہ حج وہ انگڑا کرتے ہیں لیکن اگر اس کے رشتہ دار میں کوئی بھوک سے طرف رہا ہے اس کے ہم سائے کے پاس کھانے کے لیے دان شابینہ میسر نہ ہو حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے موسیقی